اسلام علیکم قائز سوشل میڈیا پر انیکٹیو راؤں نہ کوئی ویڈیو اپلوڈ کی نہ کوئی پکچر اپلوڈ کی تو اس کی مین وجہ یہ تھی کہ بھئی صاحب میں بہت بیزی تھا میں لاہور یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے رہا ہوں تو اس کے لیے مجھے کافی پاپٹ بلنے پر ہے مجھے اپنے کافی سارے ڈاکومنٹس تیار کرنے پر ہے جن کے لیے میں بہت زیادہ بیزی رہا ہوں تو اب چلتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک پر ہمارا آج کا ٹاپک ہے شامیر بادشاہ پونسٹار گلتی سے نکل گیا میرے بھائی پرانکسٹار پرانکسٹار تو بھائی یہ پرانک کرتے ہیں اپنے والد پر پر پرنک کرتے ہیں ٹرینڈ کو فالو کر کے اور یہ پرانک کیسا کرتے ہیں جو کا باب اپ نے اپنی سکین پر دیکھ سکتے ہیں تو شامیر بادشاہ پہلے اس طرح ہی حرکتیں کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کو ریکارڈ بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد خود ہی اس کو لیک بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر فارڈین پہ الزام لگاتے ہیں کہ بھئی فارڈین نے میری ویڈیو لیک کر دی تو بھئی اب آپ سب لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ اپنی ویڈیو کو خود لیک کیوں کرے گا یہ پاگل ہے کیا تو بھئی سب اس کے چینل پہ جا کے چیک کرو اور اس کے ویڈیوز بلکل بھی ویڈیوز نہیں آرہے تھے 1.4 ملین سبسکرائبر کے لحاظ سے اس کے ویڈیوز بلکل 1% بھی نہیں آرہے تھے اور ابھی جا کے اس کے نیو ویڈیو ریسنٹ ویڈیو پہ چیک کرو تو اس کے ویڈیوز بلکل اسمان کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں تو مطلب یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا ہے اور اس کے بعد جب لوگوں نے اس پر لانتان کرنا سٹارٹ کیا اس پر الٹرا فور کے ولی لندھیں پھینکنی سٹارٹ کی تو انہوں نے بھانا بنا لیا کہ بھئی یہ ویڈیو تو میں نے اپنے فادر پر پر پرنک کرنے کے لیے اپنائی تھی جو کہ بہت پرانی ہے اوقات تو کچھ ہے ہی نہیں ابھی سالے کبھی میں معاف کرنا ہوں اس سے میں ہی دو دو نکر جاتا ہوں تو یار آپ سب لوگ بتاؤ یار کون اپنے فادر پر اس طرح پر پرنک کرے گا اور اس طرح کی ویڈیو اپنے فادر کو دکھائے گا یار یہ دیکھو اصل میں پرنک کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چیز دکھانا جو کہ ریال میں نہیں ہو رہی لیکن انہوں نے وہی دکھانا ہے جو کہ ریال میں ہو رہے ہیں ان کے حساب سے یہ پرنک ہوتا ہے بٹ یار ہم تو اس طرح پرنک کبھی نہیں کریں گے تو یار یہ ویڈیو روستیڈ ویڈیو بلکل بھی نہیں ہے بس آپ لوگوں کو اس بہوسیر کے بارے میں اگاہ کرنا تھا کہ اس بہوسیر سے جتنا ہو سکے دور رہے تو یار یہ سب کچھ تو میں نے بک دیا آپ لوگوں کو ذرا خوش کرنے کے لیے آپ لوگوں کو ذرا سا انٹرٹین کرنے کے لیے تو یار جو سیدی سی بات ہے وہ یہ ہے کہ یار ہماری یوٹیوب پرنک سٹر کمیونٹی پاکستان کی اتنی خراب ہو چکی ہے اور وہ کہ بالکل شامیر بادشاہ اور فارڈین کی ویسے تھے یار بھائی میں آپ دونوں کے آگے آتھ جوڑ کے بولتا ہوں یار اپنی اس لڑائی کو سٹاپ کرو اپنی اس لڑائی کو سٹاپ کرو یار آگے کچھ نیا کونٹینٹ بناو لوگوں کو انٹرٹین کرو ہم بھی لوگوں کو انٹرٹین کریں یار میں خود پرنک سٹر دو کے مجھے شرم آ رہی ہے کہ یار میں پرنک سٹر دوں کیوں خالی شامیر بادشاہ کی ویسے شامیر بادشاہ یہ تو ٹٹی ہے ہمیں پتہ ہے یہ تو ٹٹی ہے آپ سب کوئی پتہ ہے یار باقی اور میں کچھ نہیں بولوں گا یار آپ لوگ اس جنگ کو سٹاپ کر دو یہ جو آپ لوگ انہیں وار چھڑی ہوئے اس وار کو سٹاپ کر دو اور یار آگے لوگوں کو انٹرٹین کرنے کے بارے میں سوچا ابھی آپ لوگیں کافی زندگی پڑی ہوئے جیسا کہ شامیر بادشاہ بولتا ہے میری ابھی کافی زندگی پڑی ہوئے یہ عمر بھی بیس سال ہے یانگ ہوں کافی سال پڑے ہیں آپ لوگ انٹرٹین کرنے کے لیے پلیس وار فر می میں تو ابھی ٹونٹی ائر اول ہوں تو یار اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہماری آج کی اموشنل رامباز ٹیم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ویڈیو کو لائک کرنے والے کو دی جائے گی ایک پپی اور سبسکرائب پرنے والے کو دیا جائے گا ایک جب پھی تو یار جلدی سے ویڈیو لائک کرو اور سبسکرائب کرو پھر ملتے آپ نے کسی نیکسٹ ویڈیو میں فرانک ویڈیو میں